بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم ٹو فوڈ جھٹ پٹ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی شادیوں میں ملنے والی علو بخارے کی چھٹنی یہ جتنی لذیذ ہوتی ہے اتنی ہی آسانی سے بن جاتی ہے جھٹ پٹ بنائیں گے ٹیسٹ بھی لا جواب ہوگا آپ اس کو بنائیں کسی دعوت پر کسی خاص موقع پر یا رمضان میں افتاری کے لیے اپنی فیملی کے لیے بنائیں آپ اس کو بنا کر سٹور کر سکتے ہیں اور پھر پورا رمضانے سے انجوائے کر سکتے ہیں تو پھر دیکھئے گا ہر کوئی آپ کی تعریف کرے گا چلیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں علو بخارہ ریڈ سا لینا ہے بہت پرانا نہیں لینا بلیک سا نہیں لینا یہ آپ کو ہر اچھے جنرل سٹور سے پنساری سٹور سے مل جائے گا اس میں ہم نے گرم پانی ڈال کے اس کو بھوگو دینا ہے پہلے اس کو ہم نے اچھی طرح سے دھولیا ہے ہم نے پانی بھی یوز کرنا ہے علو بخارہ بھی یوز کرنا ہے یہ ٹینڈر ہو جائے گا اب املی بھی ہم نے سو گرم لیے اس کے ٹیسٹ کو انہانس کرنے کے لیے تو وہ ہم نے گرم پانی ڈال کے اس کو بھوگو دیے تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے ایک ہنڈے کے بعد ہم اس کو سٹارٹ کریں گے بھوگو کے رکھنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا کام بہت آسان ہو جائے گا یہ کافی ٹینڈر ہو چکی ہوں گی اور جلدی چھٹنی ریڈی ہو جائے گی اب ایک پین لیں گے اس کے نیچے آگ جلا دیں گے اور اس کے اندر ٹو فیفٹی ایمل ہم پانی ڈالیں گے اب اس پانی کے اندر ہم یہ بھیگا ہوا علو بخارہ جو میں نے رات کو بھوگو کے رکھا تھا وہ دیکھیں کتنا اچھا ماشاءاللہ سے پھول چکا ہے اس کو میں نے اچھی طرح دھو کر اس میں ایک کپ پانی ڈال کے بھوگویا تھا تو وہ میں نے اب شامل کر دیا ہے پانی سمیت تو اس کے ساتھ ہی میں ایملی کا پلپ جو میں نے نکال کے رکھا ہے وہ بھی ہاف کپ اس کے اندر شامل کر دوں گی اب اس کو یہاں پر ہم پکنے دیں گے اس میں بوائل آنے دیں گے علو بخارہ کو بھوگو کے رکھنے سے ہمیں بہت فائدہ ہوگا اور چھٹنی ہماری جھٹ پٹ ریڈی ہو جائے گی کیونکہ وہ پہلے ہی بہت ٹینڈر ہو چکا ہے بس ہم نے اب اس میں کچھ سپائسیز ایڈ کرنے ہیں اور اس کو گاڑا کر لینا ہے اور چھٹنی ریڈی ہو جائے گی اب اس سٹیج پہ ہم اس میں چینی شامل کریں گے چینی بھی ہم 250 گرام ڈالیں گے جتنا ہمارا علو بخارہ تھا اتنی ہی ہم چینی شامل کریں گے تو یہ بلکل بیسٹ رہتا ہے آپ تیز ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں کم اس سے اچھی نہیں لگے گی اس میں اب اس کو اچھے سے مکس کر لیں اور اس کے بوائل آنے کا انتظار کریں یہ دیکھیں اس میں بوائل آ گیا ہے تو علو بخارہ چیک کریں گے اگر تو ہمیں لگے یہ گلہ ہوا ہے تو ٹھیک ہے لیکن اگر لگے ابھی سخت ہے تو اس کو ہم ڈھک دیں گے یہاں سپائسیز ایڈ کریں گے بہت کم نمک ڈال لیں گے ہاف ٹی سپون سرخ مشکہ پاوڈر بھی ہاف ٹی سپون تک شامل کریں گے سفیز زیرے کا پاوڈر اور ادرک پاوڈر ہم اس میں ہاف ٹی سپون شامل کر دیں گے ادرک پاوڈر کی جگہ آپ فریش ادرک کا پیس بھی ڈال سکتے ہیں تو اس میں ہم وینیگر ڈال لیں گے سرکہ ڈال لیں گے ہاف ٹی سپون سرکہ ڈال کر پانچ منٹ ہم اس کو پکنے دیں گے پھر ہم ایک کان فلور ایک چمچ لیں گے اور اس میں ہاف کپ پانی ڈال کر اس کو مکس کر لیں گے فوڈ کلر ڈال لیں گے ریڈ فوڈ کلر یا یلو فوڈ کلر لے لیں وہ مکس کر لیں اس میں کلر اچھا لانے کے لیے وہ بھی ہم اس میں آہستہ آہستہ مکس کر دیں گے یہ دیکھیں آپ کنسسٹینسی ویسی ہو گئی ہے جیسی ہمیں چاہیے ون ٹی بل سپون کون فلور سے ہی کام بن گیا ہے لیکن اگر لگے آپ کو کہ یہ پتلا ہے ابھی تو پھر آپ اس میں اور پانی شامل کر سکتے ہیں یہ اس کو گاڑا کرنے کے لیے ہے بلکل ویسا بنانے کے لیے جیسے ہم شادیوں میں یوز کرتے ہیں چٹنی شادیوں میں ہوتی ہے اور ہم سب کچھ چھوڑ کر اس کو کھانے کے لیے بے قرار ہوتے ہیں یہ اب ویسی کنسسٹینسی ہو چکی ہے اب ہم اس کے اندر کچھ ڈائی فروٹس جیسے چار مگس ہیں ٹو ٹی بل سپون اس کے اندر شامل کر دیں گے اور پھر گرم پانی میں بھوگو کر بادام جو ہیں کچھلکہ اتار لیں بلکل ٹھیک ہے آگ بند کر دیں اب اس کو ٹھنڈا ہونے دیں بادام اور چار مگس ہم نے بہت زیادہ نہیں ڈال دینے کی وہ ہی نظر آئیں بلکہ اس کی بیوٹی جو ہے آلو بخارے کی وہ ظاہر ہونی چاہیے وہ نظر آنی چاہیے بس تھوڑا سا ہی اچھا لگتا ہے وہ ڈالیں گے سرکہ ہم نے اس کو محفوظ کرنے کے لیے ڈالا ہے سرکے کی جگہ آپ لیمن بھی ڈال سکتے ہیں تو اس سے اس کی شیلف لائف بڑھے گی لیجئے تیار ہے ہماری بہت ہی مزیدار شادیوں پر بنائے جانے والی کھٹی میٹھی آلو بخارے کی چٹنی امید ہے آپ کو ضرور پسند آئے گی اس کو آپ دو ہفتوں کے لیے سٹور بھی کر سکتے ہیں کسی شیشے کے جار میں ڈال کے بس اس بات کا یقین کر لیں کہ جار جو ہے بالکل ڈرائے ہونا چاہیے اس میں پانی کا ڈرائپ نہیں ہونا چاہیے پھر یہ محفوظ رکھ سکتے ہیں آپ فریزر میں آپ اس کو ایک ماہ تک رکھ سکتے ہیں جب بھی آپ نے اس کو استعمال کرنا ہو تو پھر اس کو نکال لیں ڈی فروسٹ کریں ایک گھنٹے کے لیے باہر رکھ دیں اور یہ بالکل سیٹ ہو جائے گی پھر آپ اس کو سرف کریں اور مزہ اٹھائیں املی کا جو میں نے اس کے اندر ٹچ دیا ہے اور جو اس کے اندر فوڈ کلر ڈالا ہے یہ اپشنل ہے ٹوٹلی اگر آپ نہ کرنا چاہیں تو نہ کریں لیکن اس سے بہت اچھا ٹیسٹ ہو جائے گا لیجئے آلو بخارے کی چٹنی آپ کے لیے تیار ہے املی کی چٹنی کے لیے میرے چینل پر جائیے اس کے علاوہ رمضان ریسپیز بریانی چکن کی ریسپیز پلاو کی ریسپیز یمی سنیکس ریسپیز کیک کپ کےک کے لیے ڈیزرٹس کے لیے میری چینل کا وزٹ کیجئے چینل پر اگر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ مزے مزے کی ڈیلی اپلوڈز آپ کو ملتے رہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ تینکس فور وائچنگ